نرواچن کی سفلتہ مددان کرنیوں کے گیان اور کوشل پر ندبر کرتی ہے اس لئے آوشک ہے کہ آپ سب ہی کو EVM اور VVPAT کے بارے میں پوری طرح سے اچھے طریقے سے جانکاری ہو اور اسی ادیس سے پولے کر کے جراب پرشکشن کو سان دورہ EVM اور VVPAT کے سنبند میں ایک ایک بندو پر وستار سے سمجھایا گیا ہے اور اس ویڈیو کے ماتھیم سے ہے بتانے کا پریاس کیا گیا ہے کہ آپ کو کہیں بھی مددان پرکریا کے دوران کسی بھی طرح کی اصولان نہ ہو اس لئے میں آپ لوگوں سے اپکشا کروں گا کہ اس ویڈیو کو پوری طرح سے دیکھیں سمجھیں اور آپ کا گیان ہی سفل مددان کی پرچان آپ کا گیان سفل مددان ادھکتا مددان بنے بھاگل پوری بھاچانے اس EVM اور VVPAT کے سنچالن کے پرشکشن کار سالہ میں آپ سبھی لوگوں کا سواگت کرتے ہیں ہمارے مناسٹر پرشکشن سری اماننات جھا کے دوران EVM اور VVPAT کے کنیکشن موق پول تو ایوان EVM اور VVPAT کے سیلنگ کے سبھی بندوں کو باریکی سے آپ کو سمجھا جائے گا آپ سے انرود ہے کہ آپ تھیان پوروک سنیں اور اپنے گیان کا اپیوگ تھرٹی رہیں اور دان سمپن کرانے میں کڑیں نمازکار آئیے اس پرشکشن ستر میں میں آپ کا اویادن کرتا ہوں میں EVM سمبندت باتوں کو چرچا کرتے ہوئے ہم لوگ یا جاننے کا پریاز کرتے ہیں EVM مددان کی پرکریہ میں کئیسے کام کرتا ہے موق پول اس پر کئیسے ہم کرتے ہیں اور انہاں باسپک مددان میں ہم کرنے سے پہلے اس کا ہم سیلنگ کیسے کرتے ہیں انہاں اسے کیسے کیرنگ کیسے میں رکھا جائے گا اور اس EVM کے یعنی کی بیوی بیگ بی یو اور سی یو کو اس پرکسے سے ہم نکالتے کیسے ہیں پہلا جو آپ کے سمجھ ہے اس کا پرشن میں آپ سے کراتا ہوں یا سی یو ہے کانٹرول یونٹ اس کے بعد یہ جو بڑا بہتا ڈبا پہ سامنے ہے یہ ہے بی یو بیلیت ڈیٹ اور یہ تیسرا یا بھی بھی پیٹ ہے اسے ہم مدداتا کے پرشی کے ستیاپن مت کے لیے سے پریوک کرتے ہیں ہم اسے پہلے جب پڑاپ کرتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں اس پر جو لگا ہوا ڈیگ ہے ایڈریس ڈیگ سمبندت مددان کیندر کا ہے یا ہے یا نہیں اور اسی پیدان سفا کے اسی مددان کیندر کے لیے یہ نردھاریت کیا گیا ہے پھر پونہ اس بی یو کے بھی ایڈریس ڈیگ کو ہم دیکھتے ہیں یہاں ایڈریس ڈیگ لگا ہوا صحیح ہے اس میں نمبر جو بی یو بیٹ میں لکھا ہوا ہے بی یو میں لکھا ہوا ہے سی یو میں لکھا ہوا ہے یہ صحیح ہے کی نہیں تب ہم اسے اپنے پاس پڑاپ کرتے ہیں سمبندت مددان دیکھاری جو دینے آتے ہیں اب ہم آتے ہیں اس سی یو کے پاس اسے ہم کھولیں کئیسے اس کیرنگ کیسے نکالیں کیسے اس کے سیل کو ہم ابھی کرتا کے سمجھ اسے کٹ کرتے ہیں اور یہ ایڈریس ڈیگ کو سرکچت رکھتے ہیں یہ کٹ کرنے کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ دو بٹن لگے ہوئے ہیں اسے ہم کھولنے کے لیے اسے پھنا ہے دیکھیں اس طرح اوپر کی اور اسے پریس کرتے ہیں پریس کرتے ہی اس کا دروازہ کھولنے لگتا ہے اور یہ دیکھتے ہیں یہ ہمارا سی یو ارث ہاتھ کنٹرول یونٹ ہے اور جب میں اپنے ہاتھ میں اسے لیتا ہوں آپ بھی جب اسے لیں گے تو آپ دیکھیں گے اس کے سی یو کے پیچھے جو یہ نمبر ہوتے ہیں جو اس کا یونک آئیڈی نمبر ہوتا ہے یہ نمبر ہمارے ایڈیس ڈیگ میں لکھا ہوا ہے یا نہیں ایڈیس ڈیگ کی جانچ کرنے کے بعد ہم یہ آسوست ہو لیتے ہیں کہ یہ سی یو ہمارے مددان کندر کے لیے ہی آور ڈیت ہے اس میں دیکھیں یہ اوپر والا ڈسپلے سیکشن کلاتا ہے یا آر او سیکشن ہے یا ریجلٹ سیکشن ہے اور اسے بیلے سیکشن کرتے ہیں یا جو ڈسپلے سیکشن ہے جب ہم اسے کنیکشن کرتے ہیں تو اس میں لائی جاتا ہے اور یہ سوچنایت پر درشت کرتے ہیں یا آر او سیکشن ہم بیٹک لگے ہوتے ہیں اور یہ سیکشن ہها اس میں ہوئی سیکشن ہوتا ہے یہ سیکشن میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس بھیارتھی کو جب ہم مت دیتے ہیں تو وہ ہم متان دینے کے بعد ہم اس کی مارک پول میں جانس کرتے ہیں مارک پول جانس کرنے کے بعد اُنہ اس بٹن کو گلو دبا کے پھر اس کے ریجلت کو دیکھتے ہیں کہ اس بھیارتھی کے لیے مت کتنا پردرشت ہوا ہے اُنہ اسے ریلیٹن کے بعد اِس سیکشن کو ہم اپنے متان کرمیوں کے بیچ عویقرطہ کی اپستتی میں اسے سیل کرتے ہیں سیل کرنے کے بعد یہ ماشین ہمارے ایکچوال متان کے لیے تیار ہوتا ہے آئیے اب دوسرے ماشین کی عورم آتے ہیں دوسرا ماشین جو آپ کا بی یو کل اس بی یو کے بھی ہم سیل کو یہ سیل جو کیا ہوا ہے اسے کٹ کرتے ہیں چونکہ پہلے اس سارے ماشین کے نمبر کو جو آوانٹیت نمبر ہے ملان کرنے کے بعد یا سوست ہم بھول لیتے ہیں یہ تینوں جو ماشین ہمارا بی یو سی یو اور بی بی پیٹ ہے یا ہمارے متان کے لیے ہی آوانٹیت ہے ہم اس بی لیت یونٹ دوسرا جو سب سے بڑا لنبا دیکھنے میں لگتا ہے یا ہمارا بی لیت یونٹ ہے ایک بی لیت یونٹ میں 16 ابھیارتی کے لیے چونہ اور چین آوانٹیت جو ہوتے ہیں وہ اس پر لگے ہوتے ہیں ہمارے بیدھان صفحہ یا لوگ صفحہ جس چونہوں میں ہم ہوتے ہیں وہاں جتنے ابھیارتی ہوتے ہیں اتنے ابھیارتیوں کا یہ نیلا بٹن کھلا رہتا ہے جدی ابھیارتی کی سنکھیان 10 ہوتی ہے تو یہاں 10 اور ایک نوٹہ 11 ابھیارتی لگا کر کے اس کے بعد اس بٹن کا ماسک کیا رہتا ہے جو آپ کو نیلے کلر میں نہیں دیکھتا یا اوزلا دیکھتا ہے لیکن جدی یہ 16 ابھیارتی سے 17 یا 32 ابھیارتی تک ہوتے ہیں تو پھر دوسرے بی یوں یعنی دو بی یوں کی عوشتہ ہوتی ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے بی یوں کے یہ اوپر میں سلائٹ سوچ رگا رہا ہے جس پہ ایک پردرشت ہے لیکن جدی ابھیارتیوں کی سنکھیا برد جائے تو پھر دوسرا دو بی یوں کام کرتا ہے اور اس پہ یہ دو پردرشت ہوتا ہے اب ہم آتے ہیں بی بی پیٹ کی اوٹ یہ بی بی پیٹ ہے یہاں بھی سیل ہوتا ہے اس سیل کو پھر دکھا ہوتے ہیں اس کے سمکش دکھا کی اسے کٹ کرتے ہیں اور کٹ کرنے کے بعد اسے کھولنے کے لیے سہجتہ سی یہ بٹن جو نیچے لگا رہتا ہے اسے کھولتے ہیں یہ نیچے اٹھاتے ہیں یہ کھولتا ہے اور یہ کھولنے کے بعد یہ ڈھککن اوپر سے ہٹانے کے بعد یہاں بھی سیل رہتا ہے یہ سیل بی بی پیٹ آپ کے سمکش ہوتا ہے اور اس سیل میں بھی آونٹیت نمبر جو بی بی پیٹ کے ہوتے ہیں وہ یہاں بھی لکھے ہوتے ہیں اس بی بی پیٹ میں الگ الگ بھاگ ہوتے ہیں ایک بھاگ اس کے ڈروپ باکس کا ہوتا ہے کھولا یہ اس لیے ہوتا ہے کہ موک پول کے کرم میں جب ہم پرچی اس سے نکالتے ہیں تو وہ پچاس اور سات سنتاون پرچیاں کم سے کم اس سے نکالی جاتی ہے موک پول کے بعد اسے سیل کر دیا جاتا ہے سبمندیت ایڈریس ٹیک کے دوارا اس کے بعد اس بی بی پیٹ کے پیچھے کا حصہ یہ دو بھاگ میں رہتا ہے اور جب ہم لیتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں یا جو بی بی پیٹ کا سلائٹ سوچ لگا ہوا ہے یا سوچ یہ کس پوزیشن میں ہے ہوریجنٹل پوزیشن میں ہے یا ہوریٹیکل ہے ہوریجنٹل پوزیشن میں پردرسیت کرتا ہے یہ سلیپنگ موڈ میں ہے اسے ایکٹیو موڈ میں لانے کے لیے اسے ہم ہورٹیکل کیور کریں گے جب ہم اسے کنیکشن کرتے ہیں اور یہ پہلا جو اوپر کا دروازہ ہوتا ہے اس میں دیکھیں ایک کنیکٹر کے لیے یہ سوچ لگے ہوتے ہیں جو بی یو کے کنیکٹر کو کنیکٹنگ کرتا ہے اس کے نیچے کا دروازہ یا سلک یہ ہوتا ہے اور یہ دونوں دروازہ سیل نہیں ہوتا لیکن جب موڈ پول کی پرکریہ کھولی ہو جاتی ہے تو ہم اس ڈروپ باکس کی دروازے کو سیل کرتے ہیں اب ہم اسے کنیکشن کے لیے تیار کرتے ہیں کیریگ کیس سے نکالے جانے کے بعد بیلیٹ یونیٹ بی بی پیک اور سیو کا ہم کنیکشن کیسے کرتے ہیں بیلیٹ یونیٹ کا ٹھیک بانیوڑ ایک کیول لگا ہوتا ہے جو کیول کے آگے والا بھاگ میں ایک کنیکٹر ہوتا ہے یا کنیکٹر لال اور کالال رنگ لیے ہوئے رہتا ہے اور اس پر ٹاپ بھی لکھا رہتا ہے لیکن جب ہم اسے بی یو کے کیول کو بی بی پیٹ سے کنیکشن کرتے ہیں تو یہاں دیکھتے ہیں کی بی بی پیٹ کے پیچھے والے بھاگ کی اوپر والے دروازے میں ایک کنیکٹنگ سوچ یہاں بھی رہتا ہے جو لال اور کالا رنگ لیے رہتا ہے تو لال کو لال رنگ سے اور کالے بھاگ کو کالے رنگ سے یہ بھاگ میں لاتے ہیں اور اسے تھوڑا سا پوچھ کرتے ہوئے اسے وہاں تک لے جاتے ہیں لے جانے کے بعد تھوڑا پوچھ کرتے ہیں تو یہ کنیکٹر اس میں کنیکٹ ہو جاتا ہے جو بی یو سے بی بی پیٹ کے سمبند کو اسٹھاپیت کرتا ہے جو بی بی پیٹ کے کیول کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک اسی طرح لال اور کالا رنگ لکھے ہوئے اور ٹاپ لگا ہوا ہوتا ہے اس کو ہمیں سی یو کے کنیکٹنگ سوچ میں لگانا ہے کنیکٹنگ سوچ میں اوپر میں دیکھئے یہ سی یو کا لال بھاگ اور کالا بھاگ رہتا ہے اسے لگانے کے لئے ہم لوگ لال کو لال سے اور کالا کو کالا سے لگاتے ہیں یہ ہمارا تیار ہوتا ہے موک پول کے لئے موک پول کی پرکریہ جب ہم کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ آسوست ہو لیتے ہیں کہ ہمارا بی بی پیٹ کا پیپر لال راو انلاک پوزیسن میں کیا گیا ہے یا نہیں انلاک کرنے کے لئے اسے ہائٹیکل یعنی اردوہ دھر دشا میں اوپر کی اور کی دشا میں ہم کلک وائز یا انٹی کلک وائز اسے کرتے ہیں اس کے بعد ہم ہوئی ہے یا نہیں ہم سی یو کے دروازہ ہے اس میں جو پٹن لگے ہوتے ہیں اسے آن کرتے ہیں تو ایک آواز آتی ہے اور اس میں بیمین سوچنائیں پردرشت ہونا شروع ہوتی ہے اور پردرشت ہوتے ہی جیسے یہ سوچنا پردرشت ہوگی یہ LED جو ڈسپلی سیکشن میں آگے کی ریٹ کرنے لگتا ہے اس کرم میں جیسے ہی سوچنا پردرشت ہوتی ہے تو یہاں پر بی بی پیٹ میں بی بی پیٹ کے سنسر اکٹیب ہو جاتے ہیں اور گریل لائٹ جل جاتی ہے گریل لائٹ جلتے ہی اس میں سات پرچیاں کٹنا شروع ہوتا ہے یہ سات پرچیاں آنے کے بعد اس ڈروپ باؤکس میں یہ جمع ہونے لگتی ہے اس ساتوں پرچیاں کو ہم سرکچت اسی میں رکھتے ہیں جوکہ موقپول کے بعد اس سات پرچے کا موقپول کے سبھی پرچیاں کے ساتھ سملت ہونا آوشک ہوتا ہے جس سمیں ہم اسے آن کرتے ہیں اور اس میں LED ہرا چمکتا ہے کارج نکلتا ہے ٹھیک اسی سمیں ایک اور باتیں ہوتی ہے جو بی ایو میں اس بی ایو میں لائٹ جلتا ہے اور لائٹ جلنے کے ساتھ ہم اس پورے سوچ پر یہ لال LED چمکتے ہوئے لیچھے بڑھتا ہے جو آسوسٹ کرتا ہے کہ بی ایو کا سبی بٹن سے کنیکسن اوکے ہے موقپول کے کرم میں پہلا مد کاسٹ کرنے میں اس بی لیٹ بٹن کو دوائی جاتا ہے بی لیٹ بٹن کے دوانے کے ساتھ ہی سی یو کا بی جی لیم جو لال کلرز میں ہے یہ پردرشت ہوتا ہے آئی ہم دیکھتے ہیں اس جیسے میں نے اسے پریس کیا یہاں بی جی لیمپ لال کلر میں پردرشت ہوا اب جیسے یہ لال کلر پردرشت ہوتا ہے سی یو سے آگے جا کے بی ایو کے اوپر ہرا رنگ کا ایل ایڈ پردرشت ہوتا ہے ہرا پرکاس دکھنے کے بعد ہم پہلا مت بی ایو میں جا کے جس ابھیارتھی کو مت دینا ہوتا ہے اس کے سامنے نیلا بٹن کے بغل میں لال ایرو کا چن ہوتا ہے اس میں پرکاس پرکاسیت ہوتا ہے لال پرکاس جیسے ہی پرکاسیت ہوتا ہے تو بی بی پیٹ جو ووٹنگ کمپارٹمنٹ کے اندرگت رکھا جاتا ہے بی بی پیٹ میں اسی ابھیارتھی کا دیکھیں اس کے نام اور چنال چینے کے ساتھ سات سکین تک پردرشت ہوتا ہے اور اس کے بعد بی کی آواز یہاں جو آپ سن رہے ہیں سنائی دیتی ہے یہاں ایک متدان کی پرکریہ ہے اسی طرح ہم کرم سے کرم پچاس متدان موک پول کے اندرگت کرتے ہیں موک پول میں پچاس مت ڈالنے کے بعد سبھی ابھی کرتاؤں کے سمجھ ہم اس میسین کے کلوج بٹن کو دباتے ہیں جب کلوج کرتے ہیں تو یہ کلوجنگ لکھاتا ہے اور کلوجنگ لکھانے کے ساتھ اس کا ٹائم اور ڈیٹ اس پر دیکھتا ہے اس طرح یہ سبھی سوچنائیں پردرشت کرتی ہے تب ہم ابھی کرتا کے سمجھ کلوجنگ لکھانے کے بعد ریجلٹ دواتے ہیں پریس کرنے کے بعد اس میسین سے کمپیوٹنگ ریجلٹ کا پردرشن ہوتا ہے اور پول ریجلٹ ہمارا ٹائم کے ساتھ یہ شروع ہوتا ہے کہ کتنے مت کس ابھیارتھی کو دیا گیا پوری جانکاری لینے کے بعد جب یہ اپرکریہ ہماری پوری ہوتی ہے تب ہم کیلئر بٹن کو دواتے ہیں کیلئر دوانے کے بعد یہ ڈیلیٹنگ پولڈ بوٹ پردرشت کرتا ہے ڈیلیٹنگ یہ جتنے بوٹ ڈالے گئے تھے سبھی بوٹ ڈیلیٹ ہو رہے ہیں کیلئر بٹن تب دباتے ہیں جب ہم ابھی کرتا پوری طرح سوست ہو لے کہ نہیں ہمارے ابھیارتھی کو دیا گئے مت اور یہ ہریکار دونوں برابر ہوتا ہے تب موک پول سلک کو ہم ڈال کر اور سیل کرتے ہیں اب ہم اس سنتاون پچاس مت اور ساتھ جو سینسر کی بی بی پیک سے سمبندی سوچناک کو پردرشت کرتے ہوئے پرچیاں ہوتی ہے یہ ادھک بھی ہو سکتا ہے جب کینڈیٹ ادھک ہوتے ہیں سبھی پر موک پول کا ایک سٹامپ جو اس پر لگاتے ہیں موک پول کا جو سٹامپ ہوتا ہے وہ اس پر لکھا ہوتا رہتا ہے موک پول سلک اور اسے ہم پیچھے کی اور اس پر موک پول سلپ کا موہر لگاتے ہیں یہ سبھی سنتاون پرچیوں پر موک پول کا یہ موہر لگانا انیوارج ہے جب سنتاون پرچیوں پر سبھی پر ہم موہر لگا لیں گے تو اسے ہم کالے لفہاپ میں ڈال کے اسے سیل کرنے کی پرکریہ کرتے ہیں سیل کرنے کے بعد اس پر یہ پیسٹ کرتے ہیں اس پر چپکا کے سمبندیت مدان کینٹر کا نام اس کا سنکھیا مدان سبھا کا نام مدان کی تیتھی کو لکھ کر اس بکسے پر اس بکسے کی اندر اسے رکھ کے اور اسے بند کرتے ہوئے اسے سیل کرتے ہیں اور اس کی سیلنگ جو ہوتی ہے یہ پنک پیپر سیل سے ہوتی ہے اور اس پر نمبر لکھے ہوتے ہیں اس نمبر کو ہم نوٹ کر لیتے ہیں اور نوٹ کرنے کے بعد اسے الگ کرتے ہیں اور الگ کرتے ہوئے اسے اس طرح اس ڈب پیپر اس کے سب دونوں دشاؤں میں ہماتے ہوئے بینہ اسے کھولے جدی کوئی کھولنا چاہے بینہ اسے دورے یا نہیں کھولے اس لیے یہ پریاس ہوتا ہے اس سیل کی ہوئے ڈب پر ہم ویدھان سوہا کا نام مطدان کیندر کا نام مطدان کی تیتھی کیندر کی سنکھیا اس طرح اس موک پول کے بکسے کو ہم سیل کر کے اسے سرکچت رکھ لیتے ہیں اب موک پول کی پرکریہ کی بات جب اس میسین کی سیلنگ کی پرکریہ شروع کریں گے ہم اس سے پہلے اس سی یو کے سوچ کو آف کرتے ہیں بینہ آف کیے ہوئے سیلنگ پرکریہ نہیں کریں گے اب موک پول کی پوری پرکریہ ہو جانے کے بعد ہم اس تیسرے سیکسن جو ریجل سیکسن ہے اسے سیل کرنا شروع کرتے ہیں یا سیل کرنے کے کرم میں ہم جب اس گرین پیپر سیل کا شروع کرتے ہیں لگانا ہم دیکھتے ہیں اس میں یہ نمبر انکیت ہوتے ہیں جسے ہم اوپر کیوں رکھتے ہیں اور اس کا ہرا بھاگ پیچھے کیوں اور اس کے اجلے بھاگ پر سفید بھاگ جو ہے اس پر مدان ابھی کرتا جو ہوتے ہیں سبھی مدان ابھی کرتا کو اس تاکشر کرنے کا آ جاتا ہے اس تاکشر کرنے کے بعد اس پیپر سیل کو اس کے دروازے کے اندر سے اس اجلے بھاگ کو اوپر رکھتے ہوئے اسے اندر سے ہلکا سا پوچھ کرتے ہوئے اوپر چلتے ہیں جب یہ اوپر جاتا ہے تو ادھیک بھاگ اوپر کی اوٹ اور کم بھاگ نیچے کی اوٹ رہے اس سیلنگ پرکلیا میں ہم ایک اسپیسل ٹیک ٹاپ یو کرتے ہیں جو اس طرح کا بنا ہوتا ہے اس پہ بھی ایک یونک نمبر لکھا رہتا ہے اور اس نمبر پر نمبر کے نیچے اس بھاگ پہ پیچھاسین پدادکاری اپنا ہستاکشر کرتے ہیں سمبندت جو وہاں ہوتے ہیں وہ بھی ہستاکشر کرتے ہیں اس ہستاکشر یک اسپیسل ٹیک کو اس میں دھاگہ لگا کرکے اسے اوپر والے دروازے سے ہوتے ہوئے پھر نیچے والے چھیت سے ہم اس دھاگے کو اسپیسل ٹیک لگاتے ہوئے اسے ڈانٹ دیلتے ہیں ڈانٹ دینے کے بعد اوپر میں اسے سیل کرتے ہیں اس طرح رکھ کر اس پر لاہ اور سیل کی سہیتہ سے اور اس میں دھاگہ سے جو جوڑ پہ ہم نے گانٹ دیا تھا اس پر اسے سیل کرتے ہیں یا سیل ہونے کے بعد اسے اسی کلوج بٹن کے بغل میں کلوج میں لگاتے ہوئے اسے پریس کرتے ہیں یا خیال رکھتے ہیں کہ کلوج بٹن ہمارا نہیں دبے جب یہ پورا کا پورا دھاگہ اندر کرنے کے بعد اس تیسرے بھاگ کو اس کے اوپر سے اسے بند کرتے ہیں اور اس بند بھاگ کے اوپر میں جو یہ گریم پیپر سیل ہمارا تھا پہلے اب اسے اگلے پیپر سیل جو ہمارا سٹیپ سیل ہوتا ہے اور یہ پورے باہر کے دروازے کو مسین کے ساتھ یہ سیل کرتا ہے اس کی سیلنگ پرکریہ شروع کرتے ہیں یہ سٹیپ سیل میں یا A اور B ایک ساتھ لکھا ہوتا ہے پہلے ہم A بھاگ پر لگے ویکس کو ہٹانے کے بعد یا جب ہٹ جاتا ہے تو اس پہ A دیکھتا ہے A کو ٹھیک سامنے میں اور اس پیج کے نیچے اسے رکھتے ہیں اور اسے رکھتے ہی یہ چپک جاتا ہے اسے چپکا دیتے ہیں پھنا یہ B بھاگ دیکھتا ہے B والے بھاگ کے ویکس پیپر کو ہٹاتے ہیں یہ ہٹانے کے بعد یا B پردرشت ہوتے ہوئے اسے بائیں اور محسین کا ایسے لے جاتے ہیں جب یہ بائیں اور ہم اسے بڑھاتے ہیں تو یہاں پر سی پردرشت ہوتا ہے اور اس سی ویکس کو ہٹانے کے بعد اس اوپر والے گرین پیپر سل جو پیپر سل ہمارا حصہ ہوتا ہے اسے یہاں پر پیسٹ کرتے ہیں اور جب یہاں پیسٹ ہوتا ہے تب لمبے بھاگ کو پیچھے سے لے جاتے ہوئے ایسے خیال رکھتے ہیں کہ یہ جو نیچے والا بٹن ہوتا ہے اس کے اوپر سے نکلے اور گھومتے ہوئے سے اس پار اور یہ خیال رکھیں کہ یہ کلوج بٹن کا ڈھکن ڈپا بنا ہوتا ہے اس کے نیچے رہے اب اس طرف پہ آتے ہوئے اس بھاگ کو جو یہ ڈی یہاں پر ویکس پر ہوتا ہے اس ڈی کو ہم باہر کرتے ہیں اور اسے یہاں پر پیسٹ کر دیتے ہیں یہ یہ یہاں پر پیسٹ ہو جاتا ہے یہ تین سیل کی اوپیوں کے بعد ہم اس کے ایڈریس ٹیگ کو اس بند دروازے یہاں پر یہ ہمارا آگے کا بھاگ ہے اس میں دھاگا لگا کے سیل کے دوارہ یہاں پر سیل کر دیا جاتا ہے اب یہ ہمارا صحیح ایکچوال مددان کے لئے اب ہمارا میسین تیار ہوتا ہے جب ایکچوال مددان کی پرکریہ پرانم ہوتی ہے اس سے پہلے ہم اس ڈروپ باکس کو سیل کر دیں پرکریہ پوری ہو جاتی ہے تب ایکچوال مددان ہم پرارم کرتے ہیں مددان پرکریہ کی پوری سماپت ہو جانے کے بعد اب کرتا ہوں کے سوچ ہم اس میں کیاپ کو ہٹاتے ہیں اور بٹن دواتے ہیں یا ایک تم انیواز سے دواتے ہیں اور یہ ٹائم بھی آجاتا ہے کتنے بجے میں نے مرسین کو کلوز کیا کلوزنگ لکھانے کے بعد اسے تب اس کے سوچ کو آف کرتے ہیں آف کرنے کے بعد بی بی پیٹ ان لوگ پوزیشن سے لوگ پوزیشن میں کرتے ہیں یعنی کی ہوریجنٹل اوستان اور اسے کریکٹر کو نکالنے کے لیے اسے ہلکا سا پھوس کر کے باہر کی اوٹ کھچتے ہیں اور اسے دھککن کو بند کر کے جو اس طرح یہاں دیکھیں گے آپ اس طرح بھاگ میں اسے بند کر دیتے ہیں اور بند کرنے کے بعد ایڈریس ٹیکٹ لگا کر اسے پھر سل کر دیا جاتا ہے دوسری بار بی بی پیٹ کو رکھنے سے پہلے اس کے بی یو کے کنیکچر کو ہم کھولتے ہیں بی یو کے کنیکچر کو کھولنے کے بعد اس کے لگے بیٹرک کو نیچے جو بیٹرک نیچے والا درباجہ میں لگا ہوتا ہے اسے کھولتے ہیں اور بیٹرک کو یا باہر نکال کر اسے لفاپے میں رکھ کر اسے بند کر دیتے ہیں پھر اسے پھر بند کرتے ہوئے رکھا جاتا ہے اور اس کیبل کو بھی اسے آگے کے بھاگ میں اسے ڈال کر سرک چھت کر دیا جاتا ہے پھر پھر بند کر کے اسے ایڈریس ٹیٹ لگا کر اسے پھر سیل کر دیا جاتا ہے اس بیٹرک کو کرنے کے لئے دھیان دیا جاتا ہے کہ اس کے جدھر کٹا ہوا بھاگ ہوتا ہے اس کے کرنے کے لئے اسے سیل کو رکھتے ہیں اس سیل والے پیپر کو سرکشت کر لیتے ہیں جہاں سے دھاگا کٹ اس سیل کو نکالا گیا تھا اسے پھنہ لگا کر اس سیل کو سیل کر کے پھنہ رکھا جاتا ہے اس طرح تین مسین جو ہمارے بیچ میں EVM سمبندت بی یو سی یو اور بی بی پیٹ تھا اس سے موک بول اس کی اس کا سیلنگ اور اسے پورے مردان کی پرکریہ کو جب شروع کیے اور اس کا جب بلوجنگ کیے ہم نے دیکھا یا ہمیشہ خیال رکھنا ہے کیلنگ کیس کے پہلے رکھنے کے پہلے ہم یہاں سوشت بھول ہیں کہ ہم نے کلوز بٹن دوایا یا نہیں کلوز بٹن دوانا ایک دم انیواز ہے دھنیواز ادھکتہ مددان بنے بھاگلپور کی پہچان انہی صبح آوانہوں کے ساتھ میں آپ کو بہت 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 دھنیواز دیتا ہوں کہ آپ نے اس پرسکشن میں سہیو کیا آسا یہ نہیں پڑن بشواس ہے کہ آپ اس جان کا اپیوگ مددان کو سوشارو ڈھنگ سے سمپن کرانے میں کریں گے ایک بار پڑا بہت بہت دھنیواز